بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج میں آپ کے ساتھ مارکٹنگ پلین ڈسکس کرنا چاہتا ہوں تو فرسٹ افال جب آپ میٹ لائف ہیلتھ کیر کو جوائن کرتے ہیں تو آپ ایز ای فاؤنڈر آتے ہیں اور اس وقت کمپنی آپ کو سیل پوائنٹ کا 35% پروائیڈ کرتے ہیں اچھا اس میں آپ کو سیل پوائنٹ 150 کرنے ہیں اور اسی سیل پوائنٹ کے کمپنی آپ کو پروفٹ بھی دیتے ہیں چونکہ تقریباً 5000 روپیز بنتے ہیں نیکس سٹیج میں جانے کے لیے آپ کو 150 پوائنٹ پرسنل کرنے ہیں اور اس کے بعد آپ کے ٹیم میں سڑے چھار سو ٹیم پوائنٹس ہونے چاہیے یعنی آپ کے تین لیک پہ 150 150 کے پوائنٹ ہونے چاہیے اور اس ٹیم آپ کو کمپنی ڈیزگنیشن جو دیتا ہے اس کا نام ہوتا ہے ٹیم فاؤنڈر اور اس وقت کمپنی آپ کو 40% آف سیل پوائنٹ دیتے ہیں نیکس سٹیج میں جانے کے لیے آپ کو جو ڈیزگنیشن ہوگا وہ ٹیم لیڈر ہوگا اس ٹیم آپ کو کمپنی سیل پوائنٹ کا 45% دیتا ہے اچھا یہاں پہ بھی آپ کو سیل پوائنٹ جو ہے وہ 150 کرنے ہیں اور اس کے علاوہ ٹیم پوائنٹس جو ہے وہ 1350 کرنے ہیں اچھا اس ٹیم آپ کو کمپنی جو سیل پوائنٹ ہے سیلف سیل پوائنٹ ہے اس پہ آپ کو تقریبا سات ہزار روپے دیتے ہیں جبکہ ٹیم سیل پہ بھی آپ کو تقریبا سات ہزار روپے ملتے ہیں نیکس سٹیج میں جانے کے لیے آپ سینئر لیڈر کے طور پہ آتے ہیں جو کہ کمپنی سیل پوائنٹ کا 50% دیتا ہے یہاں پہ بھی آپ نے بزاتے ہوتھ سیلف پوائنٹ بھی 150 کرنے ہیں اور اس وقت آپ کی ٹیم میں 4050 پوائنٹس ہونے چاہیے یہاں پہ کمپنی آپ کو ساڈے سات ہزار روپے سیل پوائنٹ پہ دیتے ہیں جبکہ بیس ہزار روپے آپ کے ٹیم سیل پہ ہوتے ہیں اور اس وقت جب آپ 50% پہ پہنچتے ہیں تو کمپنی آپ کو پروفیشنل پول بھی دیتا ہے جو کہ پرفارمنس کی بنیاد پہ ہوتا ہے جس کو ہم سادہ الفاظ میں انسینٹیف بھی کہہ سکتے ہیں جو کہ 2000 روپیز کا ہوتا ہے اچھا اس کے بعد آپ کراؤن لیڈر میں جائیں گے کراؤن لیڈر میں آپ 55% پہ ہوتے ہیں یہاں بھی آپ کو 150 پوائنٹس سیل پوائنٹس چاہیے اس وقت آپ کے ٹیم میں 12150 پوائنٹس ہونے چاہیے اس وقت جب آپ کراؤن لیڈر پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو کمپنی سیل پوائنٹس پہ 8000 روپے جبکہ ٹیم پوائنٹس پہ 60000 روپے دیتے ہیں اور اس وقت آپ کے جو انسینٹیف ہوتے ہیں وہ بھی 8000 روپے ہوتے ہیں موسیقی